میرا نام ربی کولی ایسا گھر ڈبٹ صاحب میرے پیرنس ہندو تھے پر میں اپنے کو ہندو نہیں مانتا ہوں میں اپنے آپ کو انسانیت مانتا ہوں انسان مانتا ہوں بائی چانس میں پیدا ہوا ہوں ہندو کے گھر اور آپ پیدا ہوئے ہیں اسلام کے گھر اور دوسرے جو ہیں وہ ان کے گھر جو سب سے زیادہ ہے انسانیت اور ابھی تک مذہب نے کوئی بھی مذہب ہو انسانیت کو پر عمل نہیں کیا آپ بارہ تیرہ سال سے اس میں سٹڈی کر رہے ہیں میں تیس سال سے سٹڈی کر رہا ہوں بال میرے سفید ہو گئے ہیں روٹی کے لیے میں بزنس کرتا ہوں پر جو کتابیں آپ نے پڑی ہیں آپ نے یہ جانچ کی وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں ہزاروں سال بعد لکھی گئی ہیں پہلے زبان کی بات ہوتی تھی کوئی رام رام کہہ کے اس کی کہاوت سے مرمر کہنے لگا اس کو پوجھنا ہے وید ایسی تھی گریک میتھالوجی ایسی تھی ایجپشن میتھالوجی ایسی تھی ابراہیم سے لے کر موسیٰ تک اور آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب لکھی گئی قرآن پچاس سال بعد لکھا گیا پر مجھے معاف کرنا صاحب میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہم انسان ہیں انسان کو ایک کر کے سب مذہب اککیسویں سنچری میں انسانیت مذہب کیوں نہیں بناتے بیٹھے رہیے جناب میں نے ابھی ختم نہیں کیا ہے جناب میں نے یہ ختم نہیں کیا میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب آپ اپنا پرسنل مذہب رکھئے اپنے گھر میں رکھئے بس سٹیٹ میں دوسروں کو اوپر نہ لائیے وار نہ کرو لڑائی نہ کرو ایک ماوی چاہتا ہوں ایسی ہزاروں چیزیں میں دوسرے مذہب میں نکال سکتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خلیفہ چالی سال کے اندر مر گئے مرڈر ہوئے اسیسنیٹ ہوئے اور حضرت علی صاحب جو تھے وہ گرینڈسن ہمارے پیغمبر کے تھے یہ چیزوں کے حوالات دوسروں میں بھی ہیں میں ہزاروں دے سکتا ہوں پر اس کا سوال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا لمبہ تھا تقریر تھی چھوٹی بھائی صاحب نے کہا یہ وہ ہندو دھرم میں پیدا ہوئے لیکن ہندو نہیں یہ انسان ہے کیوں نہ ہم ایک مذہب انسانیت بناتے ہیں ان کا جو کہنا ہے وہ انسان ہے بھائی صاحب ہر شخص ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے لیکن صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے انسان ہونا ضروری ہے ہر مسلمان پہلے انسان ہونا ضروری ہے اسے اسلام کی ساری باتیں ایک بھی بات میں نے اپنی تقریر میں نہیں کہی انسانیت کے خلاف میں چلنج کرتا ہوں آپ کو اب ایک بھی بات اسلام کی بنیادی بات بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے مثال کے طور پر ڈاکٹر بننے کے لیے دسویں پاس کرنا ضروری ہے پھر بارویں پھر ڈاکٹری تو میں کہوں گا ڈاکٹر بننے کے لیے سکول پاس کرنا ضروری ہے لیکن سکول پاس کرنا کافی نہیں ہے تو اسلام میں اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے لیکن صرف اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ کیوں کیونکہ انسان کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا ضروری ہے جس نے آپ کو پیدا کیا جس نے آپ کو پیدا کیا اگر آپ اس کی عبادت نہیں کریں گے تو انسانیت کے نام پر دھبا ہے آپ آپ کہتے ہیں کہ مذہب جتنے مذہب ہیں سب بھید باؤ کرتے ہیں نفرت پیدا کرتے ہیں آپ نے کہا شنکر اچارے نے بلکل صحیح کہا شنکر اچارے نے کہا کہ کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا آپ کے آپس میں بید باؤ کرو ان کی بھی سٹڈی ہے آپ نے کہا کہ میں نے دس بارہ سال کیا آپ نے تیس سال کیے اگر آپ نے تیس سال سٹڈی کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں کیونکہ آپ نے کہا آپ نے تیس سال تک سٹڈی کی میں نے ہندو مذہب پہ بھی چند سال سٹڈی کی ہے الحمدللہ کئی شنکر اچاریہ سے بات کی کئی سوامی جی سے بات کی کئی پریس اور پادر سے امریکہ میں بات کی آپ نے کہا کہ مذہب بھیدباؤ کرتا ہے یہ کہنا بالکل غلط ہے مذہب بھیدباؤ نہیں کرتا جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہی نہیں ہے اسی لئے بھیدباؤ پیدا کرتے ہیں وہ الگ بات ہے غلطی ہے مذہب کے ماننے والے کی مذہب کی نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی مثال کے طور پر ایک مرسلیزکار ہے مجھے یہ جاننا ہے کہ مرسلیزکار کتنی اچھی ہے تو ایک ڈرائیور مرسلیز کو چلاتا ہے جو ڈرائیونگ ہی نہیں جانتا ہے وہ مرسلیز کار کو ٹھوک دیتے ہیں تو کس کی غلطی ہے مرسلیز گاڑی کی غلطی ہے یا ڈرائیور کی اگر آپ کو جاننا ہے مرسلیز کار کتنی اچھی ہے تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے سپیسیفکیشن کیا ہے پاور کتنی ہے ہارس پاور کتنی ہے مائلج کتنی ہے سیفٹی بائیرز کتنے ہیں اس کی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو کہنا چاہیے کہ کتنی اچھی مرسلیز کار ہے اگر جاننا چاہتے ہو کہ کتنی اچھی کار ہے تو اس کو بٹھاؤ جو ڈرائیونگ جانتا ہے تو اسی لیے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو اگر دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو آپ مجھے مت دیکھو مجھے مت دیکھو ہمارے آج کے مسلمان کو مت دیکھو جو سب سے اچھا ڈرائیور ہے سب سے اچھا اسلام کو سمجھ چکا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو دیکھ کے اسلام کی تحقیق کرو اور تحقیق کرنے کے لیے آپ کو اسلام کی کتاب پہ جانا پڑے گا اور آپ نے جو کہا آخر کے اندر کہ ساری مذہبی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں پہلے کہنا تھا آپ کافی حد تک کے سئی ہیں آپ کافی حد تک کے سئی ہیں کہ آپ بالکل سئی فرماتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ ساری مذہب کی کتابیں اس میں غلطی ہے اکثر مذہب کی کتابیں جو ہیں وید ہو اپنشد ہو بائبل ہو اول ٹیسٹمن ہو نیو ٹیسٹمن ہو آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر وہاں صحیح تھا لیکن آخر میں جو آپ نے غلطی کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں غلطی کی آخر میں آکے آپ اٹک گئے آخر میں آکے آپ پھنس گئے آپ نے شاید اسلام کا متعلیہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا آپ نے شاید آرن شروعی کی کتاب پڑھی ہوگی اگر آپ کسی مذہب کا متعلیہ کرنا چاہتے ہیں تو جو مذہب کو سمجھ چکا ہے اس کی کتاب پڑھو اگر آپ آرن شروع کی کتاب پڑھیں گے اور کہیں گے کہ میں نے اسلام کا متعلیہ کیا ہے یہ کدھر کا صحیح فیصلہ ہے میں نے نہیں پڑھی سر نہیں میں کہتا ہوں آرن شروعی جیسے لوگ کی پڑھی ہوگی کیونکہ جب قرآن نازل ہوا جب بھی قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انپڑھ تھے جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ رضوان اللہ مجمعین سے اس کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور صحابہ اسے فوراں لکھ لیتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی اور وہ اسے چیک کرتے مثال کے طور پر اکرہ بسمی ربک اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی اللہ سبحانہ وآلہ آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حضرت عثمان کا ذکر ہے وہیں تو افسوس کی بات ہے آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کئی سال بعد چالیس پچاس سال بعد جو آپ کہہ رہے ہیں جہاں آپ کو لگا انہوں نے کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کے اور نسخے بنائے جائیں اور باقی لوگوں میں حیل آئے جائیں کیونکہ لوگوں کو اختلاف تھا روانگی کے اندر تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں کہا کہ جو نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تھا انہوں نے اپنی بیوی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا انہوں نے لیا اور صحابہ پانچھے صحابہ جو زید بن صابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کی صدارت میں اس کی نقل کی اور یہ نکل والے نسکے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پر پھیلایا اور ایک نسکہ ابھی بھی موجود ہے کاپیٹا کے میوزیم میں کاپیٹا کے میوزیم استمبول میں تو آپ جو ذکر کر رہے ہیں وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے ہیں جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا انہوں نے خود اس کو چیک کیا کہ صحیح تھا اور جب بھی آیت نازل ہوتی تھی اپنی صحیح جگہ پہ اسے لکھوا لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ کہنا باقی مذہب کی کتاب میں اکثر آپ صحیح ہیں مثال کے طور پر بائبل ستر سال بعد لکھی گئی ہے وید وہ سیکڑوں سال بعد لکھی گئی ہے کتنی پرانی وید ہے کب وید آیا دنیا میں یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ آپ کے حساب سے سوامی دیانان سرسوتی کے حساب سے تیرہ سو دس ملین یہ غلط ہے بھائی صاحب نے کہا کہ دنیا کا سب سے اول ڈیسٹ سکرپٹ وید ہے وہ کچھ اسٹوریز نے لکھا ہے بٹ اولڈ ہونا مطلب نہیں کہ صحیح جو کچھ اولڈ ہے وہ سب سے بہتر ہونا ضروری نہیں مثال کے طور پر میرے پاس پرانی گاڑی ہے پچاس سال پرانی اس کا مطلب نہیں کہ وہ نئی گاڑی سے اچھی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانی گاڑی نئی گاڑی سے اچھی ہو سکتی ہے میرے پاس مرسلیز کار ہے پانچ سال پرانی جو نئی معلومتی سے اچھی ہوگی تو یہ کہنا کہ کوئی کتاب ہے کوئی مذہب پرانا ہے اس لیے بہتر ہے بالکل غلط ہے جو آدمی کو عقل ہے وہ کبھی بہتر نہیں کہہ گا کہ پرانی چیز بہتر ہے نئی چیز بہتر ہے وہ چیز بہتر ہے جو حق کے اوپر ہے جو چیز حق کے اوپر ہے وہ چیز بہتر ہے تو بائی صاحب آپ کی جو تحقیق ہے مذہبی کتابوں پر ذرا کمزور اور غلط ہے آپ کو پھر سے اور بھی اس تیسا لگانے پڑے گے انشاءاللہ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو جس میں ایک ہندو سوال کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے کہ ہمیں اکیسمی صدی میں تمام مذہب چھوڑ کر انسانیت مذہب بنانا چاہیے تو زاکر نائک صاحب نے حوالہ جات اور مثالیں دے کر بہت خوبصورت طریقے سے ان کو جواب دیا کہ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے ایک مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک بعد میں لکھا گیا تو یہ بالکل غلط ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہم اجمعین کو خود قرآن پاک لکھوایا جو آیت نازل ہوتی تھی وہ لکھوا دیتے تھے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ حطا فرمائے آمین سمہ آمین اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سرات الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور بیس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوریفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے